اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میرے پیاری بہنوں غم، پریشانی، بیماری، رزق کی تنگ دستی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہو اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھا ہے اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاہ کے لیے قرآن پاک میں اس کا حل رکھا ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو پریشانی سے نجات کے لیے قرآن پاک میں اس کا حل موجود ہے بلکہ قرآن پاک ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس میں ہر طرح کی بیماری کا علاج موجود ہے بس ہمارے یقین کی کمی ہے جب ہمارے یقین پختہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستو قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ یاسین جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے اور سورہ یاسین کا دل سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے سلامن قولم رب الرحیم پیارے دوستو یہ آیت مبارکہ اتنی برکت والی اور فضیلت والی آیت ہے جو کسی بھی لا علاج مرض کے لیے پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس مریض کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرماتے ہیں ایک بندہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے سر کا درد ہتم نہیں ہو رہا جتنی زیادہ دوائی استعمال کرتا ہوں درد بڑھتا ہی جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ لکھ کر اسے کہا کہ جب بھی تمہیں درد سر ہو تو یہ کاغذ اس جگہ رکھ دینا انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں شفا دیں گے اس بندے کو جب بھی سر کا درد ہوتا تو وہ کاغذ اس جگہ رکھ دیتا اور اللہ رب العزت اسے شفا دیتے ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کاغذ کو کھول کے دیکھا جائے کہ اس میں ہے کیا جب اس نے اس کاغذ کو کھولا تو اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ بس یہ بسم اللہ کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے سر کا درد شدید بڑھ گیا یعنی کہ جب تک اسے یقین تھا اس کا یقین پختہ تھا اللہ رب العزت اسے شفا دیتے رہے اور جب اس نے وہ کاغذ کھول کے دیکھا اس کا یقین کمزور پڑ گیا جب یقین کمزور پڑ گیا تو وہ دوبارہ اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا پیارے دوستو اسی لئے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اسے پوری یقین کے ساتھ پڑھا کریں تو آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا عمل شیئر کروں گا یہ وظیفہ بالحصوص میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اگر تو وہ یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی عزیز ان کی بہن کر سکتی ہے ان کے والدین کر سکتے ہیں ان کے بچے کر سکتے ہیں ان کی بیوی کر سکتی ہے یعنی جو بھی ان کا قریبی رشتدار ہے وہ ان کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے اور اگر وہ خود کر سکتا ہے مریض تو یہ تو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے وہ خود یہ عمل کر لے لیکن اگر مرض زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود یہ عمل کر سکے تو اس کے گھر میں سے کوئی اس کے لیے یہ عمل کر دے پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں یہ عمل آپ نے مسلسل اکتالیس دنوں تک جاری رکھنا ہے اگر میری محترم ماں بہنیں یہ عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سیام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں لیکن یاد رہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے اپنے پاس پانی کی ایک بوتل رکھ لینی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے لیکن جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے تو آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور اتنی بلاند آواز میں پڑھنا ہے کہ مریض آپ کی آواز کو سن سکے بہت زیادہ بلاند آواز سے بھی نہیں پڑھنا صرف اتنی سی آواز میں پڑھنا ہے کہ آواز مریض کے کانوں تک پہنچ سکے تو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس کو پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے اور یاد رہے کہ اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے یعنی پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر مریض پر دم کر دیں اور ساتھ ہی پانی پر دم کر دیں اور پھر وہ پانی پورا دن مریض کو پیلاتے رہیں جب بھی مریض کو پیاس لگے آپ مریض کو پینے کے لیے وہی پانی دیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں دن اور رات آپ کے پاس ہے جب آپ کو وقت ملے اس وقت آپ یہ عمل کر لیں دوسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے مریض کے پاس بیٹھ کر جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اگر بوتل میں پانی کم ہو جائے تو اس میں پانی اور ملاتے جائیں اور رزانہ مریض کے پاس بیٹھ کر بوتل اپنے پاس رکھ کر یہ عمل کریں مریض پر بھی دم کر دیں اور پانی کی بوتل پر بھی دم کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اکتالیس دنوں کے اندر اندر آپ کا مریض سہتیاب ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے تندرستی دیں گے اور اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی پیارے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے جو کسی محلک بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تمام مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ